بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لئے کپکک کی رسپی بہتی بیوٹی فل اور بہتی مزیدار سے کیک رسپ سوری کپکک میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی رسپی شیئر کروں گی تو امید کرتی ہوں کہ اس طرح کے کلر فل کپکک آپ نے اس سے پہلے گھئی نہیں دیکھے ہوں گے تو بہتی ایزی ہے اسے بنانا بہتی سوفٹ اور سپنچی بنیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں جی تو کپکک بنانے کے لئے میں ہاں پہ لے رہی ہوں ایک کپ مکھن ایک کپ پیسی ہوئی چینی اور ایک کپ میں ہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں میدہ ان تینوں چیزوں کی کوانٹی سیم ہونی چاہیے اور تین اددیس میں جائیں گے انڈے اور ساتھ میں جائے گا ایک چوتھائی چمچ آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر تو صرف یہ پانچ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے کپکک بنانے کے لئے تو دیکھیں جی اب ان سب چیزوں کو میں بلانڈنگ جھار کے اندر ڈال کے یہ پھر اسے بلانڈ کرتی ہوں تو آپ دیکھیں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی انڈے انڈے چونکہ لیکوڈ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں میدہ یا چینی پہلے ایڈ نہیں کرنا ایک چیز لیکوڈ ایڈ کریں تو اس کے بعد پھر آپ یہ میں دیکھیں انڈوں کے بعد میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں تو چینی کے ساتھ آپ میں اس میں مکھن ایڈ کروں گی آج میری بیٹی کو بہت شوق تھا کہ ماما میں آپ کے ساتھ ملک ریسپی بنواؤں گی تو میں نے کہا چلیں بیٹا ٹھیک ہے تو اس لئے وہ میرے ساتھ ملکے میری ہیلپ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک چوتھائی چمچ میں نے اس کے اندر بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے تو اب اس میں جائے گی چینی پیسی ہوئی جسے میں نے بلانڈنگ جار منڈال کے پیس لیا تھا آپ چاہیں تو آپ بازار سے پیسی ہوئی نہیں بھی لے سکتے ہیں تو ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اب میں اسے جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بہت ایزیلی مکس ہو جاتا ہے اس میں بہت زیادہ دیر نہیں لگتی اور بہت جلدی اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے تو اس طرح سے آپ اسے بلانڈنگ جار میں ڈال کے اچھی طرح سے اسے مکس کر کے تو آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں بنا سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے کپ کے مولڈ تو اب اس کے اندر ایل ڈال کے میں اسے اچھی طرح سے گریس کر لوں گی تو دیکھیں برش کی مدد سے میں اسے اچھی طرح سے گریس کر رہی ہوں سارے مولڈ کو تو امیزہ جو تھا وہ میرا تیار ہو چکا تھا تو ابھی اسے میزے کو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں بہت ایزی ہے بنانے اور بچوں کے موسٹ فیورٹ ہیں بہت ہی بچوں کو پسند آئیں گے سیمپل کپ کے ایک تو بچے کھاتے رہتے ہیں لیکن جب آپ انہیں کلر فل بنا کے دیں گے تو آپ کے بچے بہت ہی خوش ہو جائیں گے تو دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر میزے کو ایڈ کرنے اور آپ نے فل اسے اوپر سے اوپر تک نہیں بڑھنا یعنی جو مولڈ ہے نا اسے اپنے فل اوپر تک نہیں بڑھنا تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں کلر جن میں تین کلر جیلو ریڈ اور اور یعنی وہ زردہ کلر جو ہے یہ میرے پاس پاودر فارم میں ہے اور دو کلر گرین اور بلیو جو ہیں وہ میرے پاس دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کے اندر کلر ایڈ کروں گی اور کسی بھی ٹوٹھ پک کی مدد سے یا کسی بھی مچ سٹک کی بیک سائیڈ سے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے پاودر فارم کو میں کس طرح سے اس کے اندر لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے تو پانچ کلر تے میرے پاس جن میں اس میں اس طرح سے مکس کر رہی ہوں تو چھٹے کے اندر میں اس میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا کوکو پاودر تو ایک چھٹکی اس میں کافی ہوگا کوکو پاودر اس کے اندر ایڈ کریں گے اسے اس کا چوکلیٹ کا فلیور آ جائے گا جو بہت ہی مسے دھار ہوتا ہے اور بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اسے مکس کرنے میں اس ریسپی کو بغیار اون کے بنانا آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اسے دیکھ جائے میں میں بیک کروں گی اور بہت ہی ایزی لی یہ بیک ہو جائیں گے تو دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے اسے کلر دے لینا ہے اور بہت ہی پیارے لاغ رہے ہیں بہت ہی بیوٹی فول سے ہیں تو میں نے کڑاہی کو چھولے پہ چڑھا دیا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے جی تو یہاں پہ کڑاہی جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ سٹیم اس کے اندر ہی کٹھی ہوئی ہوئی تھی تو سٹیم ہی کٹھی کرنا اس میں مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے ہیٹ اپ ہو جائے یعنی اچھی طرح سے یہ گرم ہو جائے تو اس کے نیچے میں نے کوئی اور سانچا وغیرہ نہیں رکھا کوئی سٹینڈ نہیں رکھا ایسا ہی میں نے وہ مولڈ اس کے اندر آکھ دیا ہے تو یہ دیکھیں اس سے 20 سے 25 میٹ بھی لاغ سکتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی لاغ سکتا ہے دم مالی آنچ آپ نے رکھنی ہے تو یہ آپ کی آنچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کبھی جلدی بن جاتے ہیں اور کبھی تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنے پیارے بنی ہیں جو ہم نے مولڈ کو بالکل اوپر تک فل نہیں تھا کیا تو اس کی وجہ سے یہ ویک ہو کے اتنے اوپر آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیارے لاغ رہے ہیں تو اس طرح سے کسی نائف کی مدد سے کسی چھوڑی کی مدد سے آپ نے انہیں چیک کر لینا ہے اگر چھوڑی بلکل صاف باہر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بیک ہو چکے ہیں اور اگر آمیزہ چھوڑی کے ساتھ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان میں تھوڑی زی قصر باقی ہے تو پھر آپ نے پانچ ایک منٹ اسے اور دے لینا ہے پانچ منٹ اور آپ نے اسے بیک کر لینا ہے تو دیکھیں مولڈ کو میں اکڑا ہی سے باہر نکال چکی ہوں ابھی میں اسے پلیٹ میں رکھتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے ایزیلی یہ اس مولڈ سے باہر آ جائیں گے یہاں پہ میں نے اسے صرف آئل لگایا تھا کوئی میدہ ہو گیا رہا اس میں نہیں تھا چھڑکا صرف آئل کی مدد سے تو میں ابھی میں آپ کو اس کا کلر بھی دکھاتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے پیارے بیک ہوئے ہیں اوون کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور دیکھتے میں ہم نے اوون سے زیادہ اچھے بیک کیے ہیں اگر آپ کو بیکنگ کا شوک ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کو بیکنگ سے ریلیٹویڈ بہت سی راسپیس یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تو میں جب بھی بیکنگ کرتی ہوں میں بغیار اوون کے ہی کرتی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے بھی آپ اسے مولڈ سے نکال سکتے ہیں تو دیکھیں جی بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اسے تو ابھی میں نے اسے ایک پلیٹ میں ایڈ کیا ہے آپ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کلر فل سے جب آپ اس طرح کے کلر فل بنا کے آپ اپنے بچوں کو دیں گے تو آپ کے بچے بہت ہی خوش ہوں گے گھر کی بنی ہوئی ساف ستری سی چیز ہوتی ہے جو کیمیکل سے پاک ہوتی ہے اور یہ آپ کی بچوں کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے بلکل فریش جب آپ کے بچے کھائیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے اور یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہوگی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور کتنا سپنچی ہے میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سپنچی بنا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفکیشنز پہ کلک کر لیجئے پھر حاضر ہوں گی نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی